دوستو میرا نام ہے نوید احمد اور میری طرف سے تمام دوستوں کو اسلام علیکم تو دوستو آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ سب جان پائیں گے کہ کسی بھی چیٹ یا نمبر کو ہائٹ کیسے کرتے ہیں اور ہائٹ کرنے کے بعد اسے ان ہائٹ کیسے کرتے ہیں اور اگر آپ ہائٹ کرنے کے بعد اپنا پیٹرن لاگ یا پین لاگ بھول جاتے ہیں تو اس کو ری سیٹ کیسے کرتے ہیں اور یہی نہیں بلکہ آپ کو اس ویڈیو کے انڈ پہ ایک خاص ٹک بھی بتاؤں گا جو کافی اہم اور خاص ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے تمام دوستوں سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن پر کلک کر کے آر پر سیلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے تو سب سے پہلے اگر ہم اپنا پیٹرن لاگ یا پین لاگ بھول جاتے ہیں تو اس کی سیٹنگ کرنے کے لیے اپنے ویڈیو کو اوپن کریں گے ویڈیو اوپن کرنے کے بعد اوپر تری ڈاڑ پہ کلک کریں گے اور اگر آپ جی بی ویڈیو ویڈیوز کر رہے ہیں تو آپ کے یہاں جی بی سیٹنگ ہوگا اور اگر آپ اے جی ویٹس اپ ایف ایم ویٹس اپ یو ویٹس اپ یا کوئی اور ویٹس اپ یوز کر رہے ہو تو آپ کے یہاں اس ویٹس اپ کا نام اور آگے سیٹنگز لکھا ہوگا میں جی بی ویٹس اپ یوز کر رہا ہوں تو میرے یہاں جی بی سیٹنگز ہے جس پہ کلک کریں گے تو آگے پرائیویسی اینڈ سیکیورٹی ہے جس پہ کلک کریں گے اور آگے پیچ کو سکرول ڈون کرنے کے بعد نیچے ریکیوری گویسٹن ہے جس پہ کلک کریں گے تو آگے سب سے پہلے ریکیوری گویسٹن ہے اور نیچے آنسر کا آپشن ہے یہاں ہم کوئی بھی گویسٹن آنسر یا کچھ بھی ٹائپ کریں گے جو ہم کو آسانی سے یاد رہے تو میں گویسٹن کی جگہ اپنا نام جیسے کہ میرا نام نوید احمد ہے گویسٹن میں اپنے نیم کا فسٹ والا پارٹ نوید ٹائپ کروں گا نوید ٹائپ کرنے کے بعد نیچے آنسر کا آپشن ہے آنسر میں اپنے نیم کا لاسٹ والا پارٹ یعنی احمد ٹائپ کروں گا اور آپ کو جو بھی آسانی سے یاد رہے وہ ٹائپ کر لیں اور اوکے پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد بیک جائیں گے بیک جانے کے بعد کسی بھی چیٹ پہ کلک اور ہولڈ کرتا ہوں اور آگے تھری ڈاڑ پہ کلک کرنے کے بعد سب سے نیچے ہے ہائٹ چیٹ جس پہ کلک کرتا ہوں تو آگے ہمارے سامنے پیٹرن لاغ، پن لاغ اور فنگر پرنٹ کا آپشن ہے اور اگر آپ کے موبائل میں فنگر پرنٹ سینسر ہے تو آپ کے موبائل میں فنگر پرنٹ کا آپشن شو ہوگا ورنہ پیٹرن لاغ اور پن لاغ کا آپشن ہی شو ہوگا آپ جو بھی یوز کرنا چاہیں اس پہ کلک کریں میں پیٹرن لاغ لگانا چاہتا ہوں تو پیٹرن لاغ پہ کلک کروں گا تو آگے آپ جو بھی پیٹرن لاغ لگانا چاہتے ہیں وہ لگا لیں اور اگر آپ کی چیٹ سلیکٹ ہے تو ٹھیک ورنہ جس چیٹ کو ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں اس پہ تھوڑی دیر کے لیے کلک اور ہولڈ کر کے سیلیکٹ کر لیں اور اوپر تری ڈاڑ پہ کلک کریں گے تو سب سے نیچے ہے ہائیڈ چیٹ جس پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے سے پیٹرن لاغ لگانے کو کہہ رہا ہے تو جو پیٹرن لاغ ہم نے پہلے لگایا تھا وہی پیٹرن لاغ دوبارہ لگانے کے بعد ہماری وہ چیٹ یا کنٹیکٹ نمبر ہائیڈ ہو جائے گا اور اگر آپ کسی اور چیٹ یا نمبر کو ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس چیٹ پہ کلک اور ہولڈ رکھیں اور مزید چیٹ کو ہائیڈ کرنے کے لیے اس چیٹ پہ کلک کر کے سیلیکٹ کر لیں اور تری ڈاڑ پہ کلک کرنے کے بعد نیچے ہائیڈ چیٹ پہ کلک کرنے سے ہمارے سے پیٹرن لاغ لگانے کو کہہ رہا ہے پیٹرن لاغ لگانے کے بعد ہماری وہ چیٹ یا کنٹیکٹ نمبر ہائیڈ ہو جائیں گے اور اگر آپ ہائیڈ چیٹ یا ہائیڈ نمبر کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اوپر جہاں واتس اپ لکھا ہے اس پہ کلک کریں گے تو آگے ہمارے سے پیٹرن لاغ لگانے کو کہہ رہا ہے تو جو پیٹرن لاغ ہم نے لگایا تھا وہ لگانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چیٹ ہم نے ہائیڈ کی تھی وہ سب یہاں موجود ہیں اور اگر آپ ان میں سے کوئی بھی چیٹ کو انہائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ کلک اور ہولڈ کریں گے تو آگے 3 ڈاٹ پہ کلک کرنے کے بعد نیچے انہائیڈ پہ کلک کرنے سے آگے ہمارے سے پیٹرن لاغ لگانے کو کہہ رہا ہے پیٹرن لاغ لگانے کے بعد بیک جائیں گے بیک جانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری وہ چیٹ یا کنٹیکٹ نمبرز انہائیڈ ہو چکے ہیں تو اس طرح سے آپ کسی بھی چیٹ یا نمبر کو ہائیڈ یا آن ہائیڈ کر سکتے ہیں اور دوستو اگر آپ اپنا پیٹرن لاغ یا پاسورڈ بول جاتے ہیں تو اس کے لیے میں جیسے ہی اوپر جہاں واتس اپ لکھا ہے اس پہ کلک کرتا ہوں تو آگے فرض کریں کہ میں اپنا پاسورڈ بول چکا ہوں تو اس کے لیے نیچے ہے ری سیٹ کا بٹن اس پہ کلک کرنے کے بعد سب سے پہلے ہے ری سیٹ اور نیچے کیو یعنی کوسٹن اور آگے میرا نام جو کہ میں نے کوسٹن میں لگایا تھا اور نیچے آنسر میں اپنے نام کا لاسٹ والا پارٹ احمد ٹائپ کیا تھا تو یہاں احمد ٹائپ کروں گا احمد ٹائپ کرنے کے بعد اوکے پہ کلک کرنے سے ہمارا پیٹرن لاغ ری سیٹ ہو جائے گا اور دوبارہ اپنے واتس اپ ٹائٹل پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے سے دوبارہ پیٹرن پین یا فنگر پرنٹ لاغ لگانے کو کہہ رہا ہے میں فنگر لاغ لگانا چاہتا ہوں تو فنگر پرنٹ پہ کلک کرتا ہوں اور دوبارہ واتس اپ ٹائٹل پہ کلک کرنے کے بعد ہم سے فنگر پرنٹ سینسر پہ لگانے کو کہہ رہا ہے تو آپ جو بھی فنگر لاغ کے لیے جوز کرنا چاہیں اپنے موبائل کے پرنٹ سینسر پہ لگائیں گے تو ہماری ہائٹ کی ہوئی چیٹ شو ہو جائیں گی تو اس طرح سے اگر آپ اپنا پیٹرن لاغ یا پین لاغ بول جاتے ہیں تو اسے آپ ری سیٹ کر سکتے ہیں تو دوستو اب ہم خاص ٹیک کے بارے میں جانتے ہیں تو اس کو جاننے کے لیے اپنے واتس اپ ٹائٹل پہ کلک کریں گے تو آگے ہم نے جو بھی لاک لگایا ہوگا وہ لگانے کو کہے گا تو اس طرح کوئی بھی جان جائے گا کہ آپ نے کچھ ہائٹ کیا ہوا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کی ہائٹ کی ہوئی چیٹ کے بارے نہ جان پائے تو اس کے لیے تری ڈاڑ پہ کلک کریں گے اور جی بھی سیٹنگز پہ کلک کریں گے تو نیچے ہے ہوم سکرین جس پہ کلک کریں گے تو آگے ہے ہیڈر جس پہ کلک کرنے کے بعد اپنے پیج کو سکرول ڈون کریں گے سکرول ڈون کرنے کے بعد نیچے ہے ڈسیبل کلکنگ آن واتس اپ جو اوف ہے اس کو آن کریں گے اور بیک جائیں گے بیک جانے کے بعد ہم اگر واتس اپ ٹائٹر پہ کلک کرتے ہیں تو آگے ہمارے سامنے کسی طرح کا کوئی پاسورڈ نہیں مانگ رہا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کلک کر رہا ہوں لیکن آگے سے کوئی پاسورڈ نہیں مانگ رہا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے پاسورڈ مانگے اور ہائٹ کی ہوئی چیٹس بھی شو ہوں تو اس کے لئے تھری ڈاٹ پہ کلک کریں گے اور جی بھی سیٹنگز میں جائیں گے تو آگے ہوم سکرین ہے جس پہ کلک کریں گے اور آگے ہیڈر پہ کلک کرنے کے بعد اپنے پیج کو سکرول ڈون کریں گے تو نیچے ہے دسیبل کلکنگ آن واتس اپ جیسے ہی آپ اس کو آف کرتے ہیں اور بیک جاتے ہیں تو بیک جانے کے بعد دوبارہ واتس اپ ٹائٹل پہ کلک کرنے سے ہمارے سے دوبارہ فنگر لاغ لگانے کو کہہ رہا ہے فنگر لاغ لگانے کے بعد ہماری ہائٹ کی ہوئی چیٹ شو ہو جائیں گی تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور اچھی لگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کمنٹ ضرور کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ